بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے محترم ناظرین حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ایسی کون سی بابرکت علامات ارشاد فرمائی یعنی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا کہ ایسی کون سی تین علامات عورتوں میں پائی جاتی ہیں جو بہت ہی بابرکت ثابت ہوتی ہیں ناظرین اسی حوالے کے ساتھ آج ہم آپ کو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ایمان افروض حقیقت بتائیں گے مگر ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل اسلامک نالج ون ون ٹو ٹو کو سبسکرائب کریں یہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی محترم ناظرین حضرت عیشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن عورتوں میں یہ نشانیاں ہوں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں عورت کی بابرکت ہونے کی علامات میں سے ہے نمبر ون اس کی طرف رشتہ بھیجنے اور رشتہ منظور ہونے میں آسانی ہو نمبر دو اس کا مہر آسان ہو یعنی بہت زیادہ پچیدہ نہ ہو نمبر تین اس کے ہاں بچوں کی پیدائش میں آسانی ہو جن عورتوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ بہت ہی بابرکت ہوتی ہیں پیارے دوستوں اسی حوالے سے ہم آپ کو لگے ہاتھوں ایک عورت کا مختصر سا دلچسپ قصہ ہی سنائے دیتے ہیں ایک عورت کسی کام سے گھر سے باہر نکلی تو گھر کے باہر تین اجنبی بزرگوں کو بیٹھے دیکھا عورت کہنے لگی میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ دھوکے ہیں چلے اندر چلیں میں آپ لوگوں کو کھانا دیتی ہوں ان بزرگوں نے پوچھا کیا گھر کا مالک موجود ہے عورت کہنے لگی نہیں وہ گھر پر موجود تو نہیں انہوں نے جواب دیا پھر تو ہم اندر نہیں جائیں گے رات کو جب خواند گھر آیا تو عورت نے اس سے سارے معاملے کی خبر دی وہ کہنے لگا انہیں اندر لے کر آو عورت ان کے پاس آئی اور اندر چلنے کو کہا انہوں نے جواب دیا ہم تینوں ایک ساتھ اندر نہیں جا سکتے عورت نے پوچھا وہ کیوں ایک نے یہ کہتے ہوئے وضاحت کی اس کا نام مال ہے اور اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور اس کا نام کامجابی ہے اور دوسرے ساتھی کی طرف اشارہ کیا اور میرا نام محبت ہے اور یہ کہتے ہوئے بات مکمل کی کہ جاؤ اپنے خواند کے پاس جاؤ اور مشورہ کر لو کہ ہم میں سے کون سے اندر آئے عورت نے آکر خواند کو سارا ماجرہ سنایا وہ خوشی سے چلا اٹھا اور کہنے لگا اگر یہی معاملہ ہے تو مال کو اندر بلا لیتے ہیں گھر میں مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی عورت نے خواند سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اُنہا کامجابی کو دعوت دیں میہم بیوی کی یہ باتیں اُن کی بہو گھر کے ایک کونے میں بیٹھی سن رہی تھی اس نے جلدی سے اپنی رائے دی کیوں نہ ہم محبت کو بلالیں اور ہمارا گھرانا پیار محبت سے بھار جائے خواند کہنے لگا بہو کی نصیت مان لیتے ہیں جاؤ اور محبت کو اندر لے آؤ عورت باہر آئی اور بولی آپ میں سے محبت کون ہے وہ ہمیں مہمان نوازی کا شرف بکشے گھار والوں کا مطلوبہ شخص اٹھا اور اندر جانے لگا تو اس کے دونوں ساتھی بھی کھڑے ہو گئے اور اس کے پیچھے چلنے لگے عورت حیران و پریشان ان کا موں دیکھنے لگی عورت نے مال اور کامجابی سے کہا میں نے تو صرف محبت کو دعوت دی تھی آپ دونوں کیوں ساتھ جا رہے ہیں دونوں نے جواب دیا اگر تم نے مال یا کامجابی میں سے کسی کو بلایا ہوتا تو باقی دونوں بہے رہتے لیکن تم نے کیوں کہ محبت کو بلایا ہے یہ جہاں ہو ہم اس کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں محبت ہوگی وہاں مال اور کامجابی بھی ملیں گی اپنے دل میں اور اپنے عزیزوں اور ساتھیوں کے دلوں میں محبت پیدا کی گئے آپ ایک کامجاب شخصیت کے مالک بن جائیں گے پیارے دوستو یاد رکھئے اگر آپ محبت کے ساتھ دوسروں سے پیش آئیں تو آپ کی مثال اس چراک کیسی ہے جس کے گرد لوگ اندھیرے میں اکٹھے ہو جاتے ہیں محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی لیٹس ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل ایکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے اللہ پاک آپ کا ہم ناظر ہو اللہ حافظ